بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیدہ کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے قطر کے بہت سے اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام ہے کہ یورپین خواتین کو وہ ہجاب پہنا رہے ہیں اور یورپین خواتین ہجاب پہن کے بہت خوشی اور مسررت کا اظہار کر رہے ہیں جیسے ان کو اس ہجاب سے روحانیت اتمنانیت اور سکون قلب نصیب ہو اور وہ اسی سکون اتمنان اور جو ان کو روحانیت میسر ہوئی ہے جو ان کے دل کے اندر اتمنانیت اتری ہے اسی کا وہ اظہار خوشی سے کر رہی ہیں یہ وہی یورپ ہے اور یہ اسی یورپ کی خواتین ہیں جہاں پہ ہجاب کو لے کے بہت سے مسائل کھرے کیے گئے ہجاب والی خواتین پہ تضاب پھینکے گئے ہجاب والی خواتین پہ فائرنگ کی گئے ہجاب والی خواتین پہ حملے کیے گئے ان کو دہشتگرد کہا گیا ان کو دکیانوسیت کہا گیا ان کے ساتھ تعلق بنانے سے ڈھرا جانے لگا ان سے تعلقات بنانے سے ان سے شادی ان سے رشتہ ان سے کسی قسم کے بھی تعلق جو ہے وہ رکھنے سے خوف کی فضاء پیدا کر دی گئی کہ جیسے یہ ایک اچھوت قسم کے لوگ ہیں ان سے دور رہا جائے ان سے الگ تھلک رہا جائے اور یورپ کے اندر مسلمان بھی ہجاب پہنتے وقت ہزار بار سوچتے تھے کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا ہمارے ساتھ آگے سے ری ایکشن کیا ہوگا یہ معاشرہ یہ یورپین معاشرہ ہمارے ساتھ کرے گا کیا یہ ہجاب والی خواتین جو ہیں وہ خوف زدہ اور خوف کا شکار ہو کر ہجاب پہن کر گھروں سے نکلتی تھی یہاں تک کہ یورپین عدالتوں نے ہجاب پہ پہ بندیاں لگائیں وہاں کے سکولز یونسٹیز کالجز نے ہجاب پہ بندیاں لگائیں انتہائی سختی کے ساتھ ہجاب سے نپٹا گیا مگر اس ہجاب کو آج تک کوئی نہ روک سکا نہ اس پہ کوئی پبندی کامجاب ہو سکی نہ یہ کسی پبندی کا شکار ہوا جتنا اس کو دبایا گیا اتنا ہی یہ ابر ہے جیسے ایک انٹرنیشنل ایونڈ فیفا بلڈ کپ کے اندر قطر سرعام اسی یورپ کی خواتین کو وہیں یورپ والی خواتین کو سرعام ہجاب پہنا رہا ہے اور وہ خواتین خوشی سے ہجاب قبول بھی کر رہی ہیں اور ہجاب پہن کے وہ رو نہیں رہی یا ان کے چہرے پہ مایوسیت نہیں ہے حیرت ہے کہ ہجاب کے ساتھ تو ہم اتنی خوبصور لگ رہے ہیں ہجاب کے ساتھ تو ہمارا حسن مزید نکھر گیا ہے بلکہ ہجاب کے ساتھ ہم مزید روحانیت میں آئی ہیں اتمنانیت میں آئی ہیں اور وہ ہجاب پہن کے انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے دین بیزار اور دین مخالف اسلام کے دشمن جو ہیں وہ قطر کے خلاف کرے تھے ان کو علم ہو چکا تھا کہ قطر یہاں پہ فٹبال کے ساتھ کیا کیا کرے گا اور اسی وجہ سے امت مسلمہ اور اسلامیان وہ قطر کے ساتھ کرے ہیں قطر کی حمایت کر رہے ہیں قطر کی تعریفیں کر رہے ہیں عالمی اسلامی لیڈران بھی قطر کی تعریف کر رہے ہیں بچ یہاں پہ کچھ بات یہ ہے کہ قطر کو کوئی سبل نہ چاہیے کہ جہاں وہ اتنے سارے اسلامی کام کر رہا ہے قابل تعریف کام کر رہا ہے وہاں پہ کوئی ایک دو تین چار بھی یا ایک بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا چہرہ مسخ ہو جو اس نے اسلام کا چہرہ پیش کرنا ہے جو ایورپین ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو وہ اسلام پیش کر رہا ہے اسلام کا پر امن چہرہ پیش کر رہا ہے اس کو مسخ کرنے والا کوئی بھی عمل وہ نہ کرے اللہ تعالی علم اسلام کا اسلامی ممالک کا مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ